وزیراعظم عمران خان کے معابنے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کرونا ویکسین کے حوالے سے اچھی خبر دی ہے کہتے ہیں ویکسین کے تیاری کے لیے فن مختص کیا گیا ہے جلد مصبت خبر سنیں گے شہری احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کریں دوسری لہر پہلی سے زیادہ شدید ہے ہمارے نمائندے نواب شیر اس وقت ڈاکٹر فیصل سلطان کی حبرات موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی نواب بتائیے گا کیا کہنا ہے ڈاکٹر فیصل تھا جی بالکل پاکستان بر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت وزیراعظم کے معاونی خصوصی ڈاکٹر فیصل موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کریں سر جی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے کرونا کیسے سکم کرنے کے لیے اور جو بچے ان کو بھی چھوٹی دی گئی ہے تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اقدام تو سب سے اہم یہ ہے جی کہ جو ایونٹس ہمارے خیال سے جو سپر سپریڈر تھے یعنی جہاں سب سے زیادہ پھیلاؤ کا چانس تھا جس میں شادیاں تھیں یہ بڑے جلسے تھے اور سکول کا سیکٹر تھا پانچ کروڑ بچہ اور نوجوان ہمارے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو مجبوراً ان کو فیلحال بند کرنا پڑا تو سب سے بڑا قدم تو یہ تھا لیکن دوسرا قدم ہے جو ہم جس کا حصہ میں اور آپ اس وقت شامل ہیں کہ یہ میسج دیا جائے یہ پیغام عوام تک دیا جائے کہ اس کی دوسری لہر جو ہے وہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے جیسے پہلے تھی اور خدا نہ خاصتہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تو ہماری تو اپیل آپ کے ذریعے یہی ہوگی کہ عوام جو ہے ماسک کا استعمال تھوڑا سا فاصلہ اور تنگ اور گنجان جگہ میں خصوصاً رش والی جگہ پہ جانے کو آگوائیڈ کریں تو انشاءاللہ اس پہ بھی قابو پالیں گے پیکسین کا جائے پیکسین کا جی اس کی تیاری کا اس کی حصولی کا پروسس شروع ہے اس کیلئے حکومت نے پیسے بھی مختص کر دی ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل کا یہی کہنا ہے کہ جو کرونا کی ویکسین ہے ان میں جل ہی جو ہے وہ پیشرفت ہو جائے گی جو کہ پاکستان کیلئے بڑی خوشخبری ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہی بھی کہنا ہے کہ کرونا سے متاثرہ افراد کیلئی جو صحت ہے ان کی برقرار رکھنے کیلئے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں